بٹکلیز ڈاٹ کوم میں ہم لے کر آئے ہیں دن بھر کی تازہ ترین دس سرخیاں چلیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ان سرخیوں پر جالی پٹن پنچائد کے نو منتقب ممبر ارفان احمد ولفر پارٹی آف انڈیا میں ہوئے شامل پارٹی کی سرپرستی میں ترقیاتی کاموں کو جاری رکھنے کا آق کیا عظم ڈبلی پی آئی کے ریاستی صدر تاہیر حسین بھی رہے موجود ریاست میں ویکنڈ کرفیو ہوا لاغو بٹکل میں ضروری اشیاء کی دکانوں کو چھوڑ کر تمام کاروبار رہے بند لوگوں کی چھہل پیل کو کم کرنے پولیس بھی رہی مستعید پیر کی صبح پانچ بجے جگ جاری رہے گا کرفیو انڈین انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ کے طلبہ و فیکلٹی ممبران نے وزیراعظم موڈی کو لکا خط ملک میں نفرت انگیز تخریر اور ذات پات مرموکنی تشدد کے خلاف بولنے کی کی گئی ہے پیل زیر ایلتیوہ میں قدیتو پروجیکٹ پر جاری پدیاترہ کو لے کر بولے کانگریس لیڈران کسی بھی صورت برپن نہیں ہوگی پدیاترہ کوویٹ کے اصولوں پر عمل کر کے نکالی جائے گی پدیاترہ فیلفر پارٹے آف انڈیا کے ریاستی صدر نے کرناٹک حکومت پر لگایا گنڈوں کی سرپرستی کا الزام کہا حکومت گنڈوں کی سرپرستی کر کے فرقہ واریت کو پہلانے میں ہے مصروف تعلیم پر توجہ دینے کی دی سلام یہ بھی بن رہی ہے کہ خود چیف منسٹر اور ان کے جو وزراہ ہیں وہ یہاں کے گنڈوں کو کمک دے رہے ہیں یہاں کے گنڈوں کو روطسہ کر رہے ہیں ان کو حمد افضائی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بڑھ رہے ہیں اقلیت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت تعلیمی میار کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دے نہ کہ اس طرح کے فرخہ وارعیت کو بڑھاوہ دینے کی طرف حکومت کو توجہ نہیں دینا چاہیے اور اس کی مخالفت ہم کرتے ہوئے ہم اس کی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے مسائل کو فوراں ختم کریں ہندوستان میں کورونا سے مچا کوہرام ایک دن میں ایک لاکھ چالیس آزار نو سو چیاسی نئے معاملے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہوا اکیس فیصد معاملات کا اضافہ اسمیلی انتخابات کی تاریخوں کا ہوا اعلان سات مرحالے میں ہوں گے انتخابات دس مارچ کو ہوگی اوٹوں کی گنتی کورونا گائیڈلائنز کے ساتھ مناخت کرائے جائیں گے انتخابات چیف الیکشن کمیشنر سوشیل چندرہ کا بیان بلی بائی ایپ کے قلیدی ملزم نیرج بشنوی نے کیا جرم کو قبول کہا مجھے اسلام سے ہے شدید نفرت کوئی پشتاوہ نہیں بلی بائی نامی اس ایپ پر مسلم خواتین کو بنایا جاتا تھا نشانہ بلی بائی ایپ پر بولے راہل گاندی بھارتی ایجنتہ پارٹی اپنی نفرت پہلانے والی فیکٹریوں میں نوجوانوں کا کر رہی ہے استعمال ٹیک فوق ایپ بھی ہے ان میں شامی مصر کے دارالحکومت کاہیرہ میں تیز رفتار مینی بس اور ڈبل ڈیکر مسافر بس میں تصادم چودہ مسافر حلاق اور سترہ زخمی چار زخمیوں کی حالت اب بھی بتائی جا رہی ہے نازو آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملیں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ